ہمارے خداون یسو کی انجید مغدس لوکہ کے مطابق اس کا ساتھوں بار پہلی دس آیات ایک دن جب یسو جناصرت میں لوگوں کو اپنی تمام باتیں سنا چکا تو کفر نہوں میں آیا اور کسی صوبے دار کا ایک علام جو اسے عزیز تھا بیمار ہو کر قریب مرک تھا جب صوبے دار نے یسو کی خبر سنی تھی تو اس نے یہودیوں کے کئی بسرخوں کو یسو کے پاس بھیج کر اسے عرض کی کہ آ کر میرے غلام کو شفا باکش اور انہوں نے یسو کے پاس آ کر اس کی بڑی منت کر کے کہا کہ وہ اس لائک ہے کہ تو اس پر یہ احسان کرے کیونکہ وہ ہماری قوم کو پیار کرتا ہے اور ہمارا عبادت خانہ اسی نے بنوایا ہے تب یسو اس کے ساتھ چلا اور ہنوز گھر سے دور نہ پیا تھا کہ صوبے دار نے رفیقوں کے معافت اس سے کہلا بھیجا اے خدا مند تکلیف نہ کر کیونکہ میں اس لائک نہیں کہ تم میری چھت کے نیچے آئے اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی اس لائک نہ سمجھا کہ تیرے پاس آؤں بلکہ صرف بات ہی کہتے تو میرا غلام شفا پائے گا کیونکہ میں بھی ایسا آدمی ہوں جو دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماں تحت ہیں جب میں ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے اور اپنے غلام سے کہ یہ گئر تو وہ کرتا ہے یہ سنے یہ سن کر اس پر تا چکیا اور مڑ کر اس حجون سے جو اس کے پیچھے آتا تھا کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اتنا بڑا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا ہے اور وہ جو بیجے گئے تھے جب گھر میں پھر آئے تو اس غلام کو تندرست پایا پاکلام کے پڑھے اور سنیشانی پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو آج کی کلام میں ہم نے سنا کہ بہاڑی واس پیش کرنے کے بعد مسیح یسو شہد کا فرنہ ہم گئے وہاں یہودیوں کے کچھ بزرگ ان کے پاس آئے جنہیں ایک غیر یہودی آتنی نے بھیجا تھا یہ آتنی رومی تھا اور فوجی افسر تھا اس فوجی افسر کا غلام بہت دمار تھا یہاں تک کہ مرنے والا تھا حالانکہ یہ افسر غیر یہودی تھا لیکن پھر پہ اس نے یسو مسیح سے مدد مانگی یہودی بزرگوں نے مسیح یسو کے بتایا کہ اس کا نوکت گھر میں پڑا ہے اور وہ بڑی تکلیف میں ہیں ان بزرگوں نے یسو سے کہا کہ وہ افسر اس لائک ہے کہ اس کے درخواست بری کی جائے کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت کرتا ہے اور اس نے ہمارے لئے عبادت کا بھی بنوائی ہے اس پر یسو مسیح ان بزرگوں کے ساتھ افسر کے گھر روانا ہو گئے لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچے افسر نے اپنے کچھ دوستوں کے ہاتھ مسیح یسو کو یہ پیغان بھیجا کہ جناب آپ سہمت نہ کریں میری اتنی اوقات نہیں کہ آپ میرے گھر میں آئیں اسی وجہ سے تو میں خود آپ کے پاس نہیں آئیں یہ افسر کتنا خاک سار تھا حالانکہ وہ دوسرے کو حکم دینے کا آتی تھا لیکن پھر بھی اس نے بڑی خاک ساری ظاہر کی وہ باقی رومیوں سے فرق تھا جو اپنے غلاموں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں ہم دوسری کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا